اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کبیرہ و سبحان اللہ بکرد و آقیرہ یہ دیکھا جناب حدربادی بریانی جوہر یہ مٹن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام لوگوں کو عید کی مبارک بہت بہت زیادہ ابھی ہم جا رہے ہیں حرم شریف عید کی نماز پڑھنے کے لیے رات کے تین بج رہے ہیں اور تین بجے ہم جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے آپ کہیں گے کہ ابھی تو فجر بھی نہیں ہوئی ابھی آپ کیوں جا رہے ہیں حرم تو بھائی جان تقریباً چار بجے یا پانچ بجے بسیں بند ہو جائیں گی حرم کے اندر انٹری نہیں ملے گی اگر آپ کو حرم میں نماز پڑھنے عید کی تو فجر کی نماز سے پہلے جانا پڑے گا تاکہ آپ کو جگہ مل سکے اور آپ وہاں پر بیٹھ کر عید کی نماز آرام سے اور سکون سے پڑھ سکیں حرم جانے کی ہم نے مکمل تیاری تو کر لی ہے لیکن یہ پرفیوم جو ہے گاڑی کے اندر پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا جو ہے پرفیوم لگا لیں جانے سے پہلے یہ وہی پرفیوم ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر دکھایا تھا روزہ احمد پرفیوم مدینہ منورہ کے اندر ایک بہت بڑی اچھی شاپ ہے جہاں پر اچھے اچھے پرفیوم ملتے ہیں مجھے جو ہے ان کا یہ پسند آیا تھا احمد پرفیوم کا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خوشبو آتی ہے اس سے جو نا یہ متاثر ہے یعنی کہ ٹھیک ہے جی تو یہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ کافی یہ بہترین خوشبو ہے اور مجھے کافی پسند ہے یہ تو ہم نے یہ خوشبو لگا لی ہے اور یہ میں نے گاڑی کے اندر رکھی ہوئے تاکہ جو ہے نیکس ٹائم بھی جب میں استعمال کروں کہیں پھر پی جانا ہو نماز پڑھنے کے لیے یا کسی فنشن میں گاڑی میں رہتی ہے یہ پرفیوم تاکہ ہم لگا کر جائیں سننا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کچھ کھا کر جائیں ایسے نہ جائیں کہ آپ روزہ کی حالت میں کچھ کھا کر جائیں تو سننا طریقہ ہے کہ آپ خجوریں کھا کر جائیں تاک عادت کے اندر ایک خجور کھائیں تین کھائیں پانچ کھائیں سات کھائیں نو کھائیں جتنی کھائیں ایک خجور ہم کھا لیں گے سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ یہ حساب لگا کر آیا تھا کہ میں بہت جلدی جا رہا ہوں اور مجھے جو نا آرام سے جگہ مل جائے گی بھئی یہاں پر آتے ہی کچھ ماحول الگ ہے پورا حرم جو نا فل ہے فل کہیں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن ہم آگے جا رہے ہیں آگے جگہ مل جائے گی ٹائم کتنا ہو گیا ہے چار بچ کر دس منٹ چاریس منٹ ہیں فجر کی آزان میں اور حرم میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اندر سے تو حرم پورا بند ہے باہر سہن میں بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بھائی جان یہ ہے عید آئے 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 بیٹھ جائیں گے مل جائے گے کئی نہ کئی جگہ سو نمبر گیٹ کھلا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اندر ہم چلے جائے اور چھت کے اوپر نماز پڑھیں جا کر پہلے اندر تو انٹر ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں پر ہمیں نصیب ہوتی ہے نماز کافی مشکت بھاگ دوڑ کرنے کے بعد بھائی جان یہاں پر ہمیں جگہ ملی ہے یہ دیکھ رہے ہیں جی حرم کی چھت کئی خوبصورت منظر ہے اور اس طرف یہ لکھ دیکھیں ہرم کے منارے سبحان اللہ کیا ہی منظر ہے بھائی جان کیا ہی منظر ہے اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر كبیرا والحمد للہ كبیرا سبحان اللہ بکرا وقیرا وصلا اللہ وعلا سیدنا محمد وعلا وعلا سبحان اللہ وعلا سبحان اللہ محمد خجر کی نماز کے بعد تکیبرا شروع ہو جاتی ہیں جب تک امام نہیں آتا امام آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے پھر تکیبرا بند کر دیا جاتا ہے تقریبا ایک گھنٹے تک یہ تکیبرا چلتی رہتی ہیں بھائی جان روزے والی فیلنگ ہو رہی ہے پانی پی لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا یہ محسوس ہوگی بھی روزہ نہیں ہے زمزم کا پانی پی لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا روزے والی فیلنگ ہٹے عید کی نماز کا اعلان ہونے والا ہے عید کی نماز بھی مکمل ہو چکی ہے خطبہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور یہ منظر دیکھیں بھائی آج سے پہلے آپ نے اس طرح کا منظر دیکھا ہے ماشاءاللہ میں خود پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں اور نیچے دیکھیں بھائی نیچے دیکھیں پورا سہن بھرا ہوا ہے ہم چھت کے اوپر ہیں یہ نیا حرم بنا ہوا ہے اس کے چھت کے اوپر ہیں اور نیچے یہ منظر دیکھیں بھائی کیا خوبصورت منظر ہے سبحاناللہ میں خود پہلی مرتبہ منظر دیکھ رہا ہوں یہ نیچے دیکھیں کتنی آوام ہیں وہ دیکھیں بھائی رش دیکھیں کیا رش ہے بھائی لاکھوں لوگ جو ہے نا جمع ہوئے پڑے ہیں یہاں سے کیا منظر دیکھ رہا ہے بھائی سبحاناللہ سہلہ جی آپ کو جناح یہاں پر ہم نے پورا ٹور گروہ دیا انڈیا سے آپ سب لوگ انڈیا سے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی رمضان کی باتیں قبول فرمائے نماز اور خطبے کے بات کے منظر ہے تمام لوگ جو ہے جا رہے ہیں چھت چھوڑ کر چھت کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ دھو پی کافی نکل چکی ہے چلتے ہیں گھر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں کیونکہ ہم سہری کرتے تھے پورا مہینہ ہم سہری کرتے رہے اور آج سہری نکی اور ہلکی ہلکی زینہ بھوک محسوس ہو رہی ہے چلتے ہیں جی ریسٹورنٹ سے کچھ کھانا لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کیا ملتا ہمیں ہم آ چکے ہیں کھانا لینے چار مینہ ریسٹورنٹ کے پاس تو بھائی صاحب آج ہم کھانا دیکھتے ہیں کہ آج ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں صاحب اید مبارک اید مبارک لے رہے ہیں ہمارے ساتھ میں آئے ہیں ہم آپ کو بہت پاؤن کرے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو بہت بہت اید مبارک آپ کو بہت مبارک ہو جو بھی ان کے بلوک دیکھتے ہیں سبسکرائب ضرور کرئے اور شیئر بھی کرئے شیئر بھی کرئے ہیں بے سکتے ہیں یہ دیکھا ہے جناب حیدر آبادی بریانی ماشا اللہ یہ مٹن ہے یہ مٹن والی بریانی ہے جی کیا بات ہے جی عید والے دن سبا سبا آپ مٹن بریانی کھائیں اگر آپ نے سہری نہیں کی یہ سہری والا ٹائم جو ہے نا اس وقت فوراں عید کی نماز کے بعد جنل آثنٹک زائقہ حیدر آبادی آسان جی آم دینوں میں سبا سبا بریانی نہیں ہوتی لیکن عید کا دن جو ہے اید کا دن جو ہے بریانی نہیں ہوتی ہے آم دینوں میں آم دینوں میں نے عید ہے نا عید والے دن وہ لوگوں نے سہری کرنی ہوتی ہے عادت ہوتی ہے تو وہ سبا کھائیں کھانا اور عید کا ماحول بھی ہے بریانی کھانے کے لیے یہ ہوتا ہے میں کافی سالوں سے کھا رہا ہوں ان کے پاس یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں جی ان کے پاس اٹلی بھی ہے کیا بات ہے جی آخر میں سب احباب کو میں عید کی بمارک بات پیش کرتا ہوں جو ہمارے ناظرین ہیں سامعین ہیں مساہدین ہیں اللہ تعالی آپ تمام لوگوں کے تمام نیک عمال عبادتیں روزیں قیام سیام تلاوتیں عمریں اذکار ہر نیک عمل صدقہ و خیرات ہر نیک عمل آپ کا قبول فرمائے جو آپ نے رمضان کے مہینے میں کیا ہے اسی طرح سے عید کی خوشیاں بانٹے رہیں فیملی کے اندر بچوں میں خاندان میں رشتہ داروں میں دوستوں میں احباب میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن کے اندر اپنے رائے کے ذر ضرور کیجئے گا پھر ملاقات کرتے ہیں نئے ویڈیو کے اندر السلام علیکم رحمت اللہ و برکات